جی مسیح کی دوستوں کیسے ہیں آپ میں وشواس کرتا ہوں کہ پرمیشور کے انگرہ کے دوارہ آپ عدبت آشیش پا رہے ہوں گے اور کیوں نہ پائیں کیونکہ اگر ہماری اور آپ کی پیاس اس کا وچن ہے تو اس کا انگرہ ہے اس کے آشیش اس کی قرپہ ہم پر ہمیشہ بنی رہتی ہے کیونکہ وہی ایک ہے وہی ایک ہے جو ہمیں سمجھتا ہے وہی ایک ہے جس نے ہماری بدھی کو کھول لیا آئے اور وہی ایک ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے وچنوں کو سمجھے جانے اور بھوچن پرابط کریں اپنی آتما کا بھوچن پرابط کریں تو آج کا وشہ ہے وشواس دوستوں میں آج وشواس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں نے بچن لیا ہے مرکوز کی پتری اس کا چھٹا ادھیائے اور اس کا پیتالیسوہ بچن دھیان سے سنیے گا بچن بچن کہتا ہے تب اس نے ترنت چیلوں کو ناؤں پر چڑھنے اور اپنے سے پہلے بیعت صدا کی دوسری اور جانے کو کہا جبکہ وہ سوہم بھیڑ کو ودا کرنے لگا دھنے وعد پتہ پرمیشور دوستوں کیا ہوا تھا اس سے پہلے اس سے پہلے عدود چمتکار ہوا تھا الوکیک چمتکار ہوا تھا پرمیشور سے ایشو مسیح نے لوگوں کی ملاقات کروائی تھی کیسے؟ پرمیشور کی روٹی کو دے کر ان پانچ ہزار پرش بائبل کہتی ہے پانچ ہزار پرش تھے پانچ ہزار استریان تھے اور تقریباً دو ہزار بچے بارہ ہزار لوگوں کو ایشو مسیح نے بھوجن دیا تھا پرمیشور کی بھوجن پرمیشور کی روٹی دی تھی عدود علاق ایک چمتکار ہوا تھا لیکن پھر بھی پھر بھی ایشو مسیح نے اپنے چینوں سے کہا کہ بیعت صدا کے دوسری اور ان کو ویوش کیا کہ نکلو جاؤ تم لوگ کیوں جاؤ؟ کیونکہ بائبل بتاتی ہے ہمیں ماتی کا اگر ہم پارٹ پڑھیں گے ماتی گیارہ کا اکیس پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ بیعت صدا کیا ہے ماتی گیارہ کا اکیس ہی خوراجین تجھ پر ہائے ہی بیعت صدا تجھ پر ہائے کیونکہ جو آشیر کرم تم میں کیے گئے یعنی وہ سور اور سیدہ میں کیے جاتے تو وہ بہت پہلے ٹاٹ اوڑ کر اور راک پر بیٹھ کر پشت آپ کر لیتے سنا دوستو یعنی کہ بیعت صدا وہ جگہ ہے جہاں پر پرمیشور ہے جہاں ہیشو مسیح نے بہت عدبت چمتکار کیے لیکن انہوں نے من نہیں پھرایا انہوں نے من نہیں پھرایا کیوں نہیں پھرایا کیونکہ انہوں نے وشواست نہیں کیا اس لئے پرمیشور نہیں چاہتا ہے اس لئے ایشو مسیح نہیں چاہتا ہے کہ ہم وہاں پر رہیں جہاں وشواست ہو ہم وہاں پر سنگتی کریں جہاں پر وشواست ہو ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جن کے پاس وشواست نہ ہو چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو چاہے ہماری ماں ہو چاہے ہمارا پتہ ہو چاہے ہماری وہ ساس ہو چاہے ہمارا دوست ہو چاہے ہمارا پتی ہو کوئی بھی ہو لیکن ہم اس کے سنگ وہ سنگتی نہ کریں ہماری سنگتی ان کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے ساتھ جس میں وشواس ہو جس میں شکتی ہو جس میں پرمیشر کی اوپر صدی ہو عیشو مسیح نے ہمیشہ اپنا جیون ان چیلوں کے ساتھ بٹایا ہے وہ کبھی کسی اناڑی آدمی کے ساتھ بٹاتے نہیں تھے ان چیلوں کے ساتھ رہے جو وشواس کرتے تھے حالیلویہ وشواس ہی ہے جو ہمیں پریپکو کرتا ہے وشواس ہی ہے جو ہمیں پرمیشر کے قریب لے کے آتا ہے وشواس ہی ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے وشواس ہی ہے جس نے ہمیں آشا دی ہے اور وہ آشا کیا ہے کہ عیشو مسیح آئے گا سورک سے زمین پر عیشو مسیح آئے گا باطلوں پر سوار ہو کر اور ہمیں اٹھا کے لے کے جائے گا یہی وشواس ہے جو ہمیں شکتی دیتا ہے یہی وشواس ہے جو ہمیں آشا دیتا ہے یہی وشواس ہے جو ہمیں پرمیشر کے قریب لے کر آتا ہے اور پرمیشر جو ہماری بدھی کھولتا ہے پرمیشر جو ہماری بدھی کو ہمارے ہردے میں ڈالتا ہے وہ پرمیشر کا آشیش ہم وشواس کے دوارہ ہی پراتھ کرتے ہیں اس لیے ایشو چاہتا ہے کہ ہم وشواس میں رہیں ہم وشواسیوں کے ساتھ رہیں ہم اپنا سمیں وشواس میں گسارے وشواس کئی طریقے کا ہوتا ہے ایک وشواس ایک اوشواس الپ وشواس اندوشواس اتی وشواس کونسا وشواس ہے ہمارے پاس اس کو جاننے کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے کبھی کبھی ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اپنے الپ وشواس کو اتی وشواس سمجھ لیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم وشواس کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور جب وہ کب ہوتا ہے جب ہم وشیو کو نہیں سمجھ سکتے ہالیلویہ ہمارا اندر عتی وشواز ہمارا عتی وشواز ہمارا عجیانتہ ہے ہالیلویہ جیسے تھوما کے پاس عجیانتہ تھی اس کے پاس وشواز نہیں تھا اس کے پاس عجیانتہ تھی اس لیے اس نے کہا میں عیشو مسیح کو نہیں مانوں گا جب تک میں اس کے ہاتھوں کے چھیدوں میں اپنی انگلی لنوں یہ کیسا وشواز ہے کیونکہ عتی وشواز وہ سمجھتا کہ مجھے بہت گیان ہے لیکن اس میں کچھ بھی گیان نہیں تھا اس کے پاس وشواز یہ نہیں تھا لیکن عیشو مسیح آئے اور انہوں نے دکھائے اپنے چھید دکھائے اپنے گھاہو دکھائے اور اس نے کہا کہ وشواز بڑا اپنے عرف وشواز کو وشواز میں بدل اپنی عجیانتہ کو وشواز میں بدل وشواز بہت ضروری ہے بہن ہم جہاں پر رہتے ہمارے بھائی ہمیں وشواز کا محول اپنے چاروں طرف بتانا ہے وشواز کیوں کے سامنے چمتکار نہیں کیا کر دیتے دیکھئے لکا کا آٹھ کا اکیابن بچن کہتا ہے جب وہ اس گھر میں پہنچا تو اس نے پترس یوہنہ یاکوب اور اس لڑکی کے ماتا پتا کے اترکت انک کسی کو اپنے ساتھ بھیتر آنے نہ دیا یہ کہاں کا ذکر ہو رہا ہے یہ یائر ایک عدکاری ہے جو ارادنالے کا عدکاری ہے یائر نام کا عدکاری ہے اس کے بارہ سال کی پتری جو مر رہی ہے لوگ رو رہے ہیں لوگ سمستیاں مر گئی لیکن ایشو مسی نے کہا نہیں وہ مری نہیں ہے لوگ ہستے لگے کیونکہ ان کا بس وشواز نہیں تھا ان کو نہیں پتا تھا وشواز کیا ہے اس لئے ایشو مسی نے پترس یوہنہ یاکوب اور ان کے ماتا پتا کو چھوڑ کسی کو اندر آنے نہیں دیا جن کے بس وشواز نہیں تھا ان کے سامنے ایشو مسی نے چمتکار نہیں کیا دوستو ہمیں بھی آوشواز کیوں کے ساتھ اپنے جیون کو نہیں بتانا ہے آوشواز کیوں کے ساتھ ہمیں پرمیشر کے وشنوں کو باٹنا ہے سلسو ماشار باٹنا ہے لیکن اپنا عدک تر سمیں ہمیں وشوازیوں کے ساتھ بتانا ہے وشواز کے واتاورن میں رہ کر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے روز بھا روز ہمیں روز بھا روز وشواز کی شکتی کو اپنے اندر بنا کے رکھنا ہے اس لئے جو Auth 11 چیلے تھے ایشو مسی کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں پراتنا اور وچن کی سیوکائی میں رہ رہے تو ہمیں کسی اور سیوکائی میں کام نہیں کرنا ہے وہ پراتنا میں رہنا چاہتے تھے وہ وشواز میں رہنا چاہتے تھے وہ وشنوں میں درد ہونا چاہتے تھے اس لئے دوستو اس لئے بھائی اس لئے بھائن ہمیں بھی وشواس میں ہی رہنا ہے کیونکہ وقت آ گیا ہے انتیم سمیں ہے جب ہمیں پرمیشور کی آشا میں پرمیشور کے آگمن کا انتظار کرنا ہے اور اس کی اگوائی میں چلتے ہوئے اس دھرتی پر پرمیشور کے وشن کو باتنا ہے لیکن اپنے اندر وشواس کو وشواس کو بنا کے رکھنا ہے تو آئیے دوستوں اس صبح ہم پراتلا کرتے ہیں دھنے واد دیتے ہیں پتا پرمیشور تیرے پویت سامردھی رام میں عدبو شفا ہے عدبوت عشیش ہے تیرے وشنوں میں شکشہ ہے گیان ہے پرمیشور جو دھنے واد دیتے ہیں پرمیشور سننے والے ہر بھائی بہن کے لئے عشیش سکھ اور شنگائی مانگتا ہوں اور بدھی مانگتا ہوں تاکہ وہ بدھی جو آپ کی ہے وہ ان کے دل میں کان کرے ان کے ہڑدے میں کان کرے تاکہ آپ کا گیان ان کے من کو بھلا لگے ایشو مسئلہ کے بابدس والتی نام سے مانگتے ہیں دھنے واد دیتے ہیں پراتنا آپ نے سنی اور قبول کی ایمین ایمین ایمین